آگے پڑے اور آپ کو بتائیں کہ اوائی سی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کی جانب سے مطارف کرایا گئے جمعو اینڈ کشمیر گرانٹ آف ڈرومیسائل سرٹیفیکیٹ رولز دو ہزار بیس کو مسترد کر دیا ہے پاکستان کا اسلامی تعاون تنظیم کے بیان کا خیر مکتب ایک بیان میں اسلامی تعاون تنظیم کے انسانی حقوق کے بارے میں آزاد مستقل کمیشن نے کہا ہے کہ بارس کی بابا کی روکتام کی کوششیں کر رہی ہے اور بھارت اس موقع کو مقبوضہ جمعو کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریتی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے گھنونے ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کر رہا ہے کمیشن نے کہا ہے یہ چوتھے جنیوہ کنونشن کی شیخ ستائیس اور انچاس سمیت انسانی حقوق کے عالمی معاہدوں کے تحت کشمیری عوام کو دیئے گئے انسانی حقوق کی سریحن خلاف ورزی ہے کمیشن نے قوم متحدہ اور عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ قوم متحدہ کی سلامتی کانسل اور اسلامی تعاون تنظیم کی متعلقہ قرآدادوں کی پاسداری کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں تاکہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں کسی بھی انتظامی اور قانونی اقدام سے روکا جائے اسے جانب آگستان نے اسلامی تعاون تنظیم کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے دفتری خارجہ کے ترجمان عائشہ فاروقی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ نو آبادیاتی اقدام ہے جو اسلامی تعاون تنظیم اقوام متحدہ کی قرآدادوں جنیوہ کنونشن عالمی اور نسانی حقوق قوانین کے منافی ہے اسلامی تعاون تنظیم کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے آئیشہ فاروقی نے کہا کہ بھارت گزشتہ پانچ اگست سے مقبوضہ کشمیر میں بدترین سیاسی اقتصادی اور مواصلاتی بندش کے ذریعے کشمیری مسلمانوں پر منظم مظالم ڈھانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں موسیقی